ایک نسل کے بچپن اور جوانی کی یادیں روحی بانو کے ذکر کے بغیر ادوری ہیں ٹیلی وین، سٹیج اور فلم کی معروف اداکارہ روحی بانو جمعے کے روز ترکی میں انتقال کر گئی ہیں بے شک جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا بھی ہے اور زندگی نام کے اس مختصر وقفے میں اپنے حصے کا کام سار انجام بھی دینا ہے اپنے حصے کے دکھ، سکھ، خوشیاں، غم سب ہی بھگتنے ہیں یہی قدرت کا نظام ہے ہم سب اسی میں راضی ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کے چلے جانے سے یوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کا کچھ حصہ بھی انہی کے ساتھ رخصت ہو گیا روحی بانو بھی ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے پرستاروں کی زندگیوں پر آنمٹ نکوک چھوڑے ہیں ایک پوری نسل کے بچپن اور جوانی کی یادیں ان کے ذکر کے بغیر ادوری ہیں وہ پاکستان کی ان اداکاراؤں میں سے تھیں جو نہ صرف اپنے فن کو بخوبی سمجھتی تھیں بلکہ دنیاوی حساب سے بھی بہت تعلیمی آفتہ تھی میری معلومات کے مطابق انہوں نے تین ایم اے کا رکھے تھے انگریزی عدب اور نفسیات کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے تیسرے مضمون سے لا علم ہو روحی بانو قسمت والی تھی کہ انہیں وہ دور ملا جب ٹیلی ویژن پر ڈاکٹر انور سجاد جیسے گوھر شناس افراد موجود تھے ان کے ڈراموں میں لانے کا سہرہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سر ہے ان کے ہم اثروں میں خالدہ ریاست، عزمہ گیلانی، عابد علی اور فردوس جمال جیسے بڑے نام شامل ہیں ان کے ڈراموں کی فیرز طویل ہے شاید بینتالیس سے زائد ڈراموں میں کام کیا ان کا آخری کام غالباً فصیح بخاری خان کا ڈرامہ تھا زندگی کے آخری سالوں میں جب وہ فاؤنٹین ہاؤس میں زیرے علاج تھیں تو وہاں بھی انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا اور پرفام کیا ان کی اداکاری پونہ فلم اکیڈمی کے نصاب میں شامل ہیں ایک فنکار کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحی بانوں سے متعلق ہماری فنکار برادری اور معاشرے میں ایک احساس جرم پایا جاتا ہے کہ شاید ہم ان کی وہ قدر نہ کر پائے جس کی وہ مستحق تھی ایک اداکارہ کے طور پر خوش نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیچی زندگی کے کچھ معاملات میں بدقسمتی کا شکار رہی شادی کی ناکامی، جوان بیٹے کی موت اور دیگر حالات نے مل ملا کر انہیں مالخولیہ کا مریض بنا دیا اس مرز کا علاج بھی ہوتا رہا اور ان کے حالات پر بارہ مختلف چینلز ان کے انٹرویو بھی نشر کرتے رہے ان کے چہرے اور گفتگو میں کبھی مالخولیہ کا مرز نظر نہیں آیا ہمیشہ یوں ہی لگا کہ یہ تو وہی درد ہے جو ہر فنکار کے دل میں چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے تنہا ہونے کا درد، اپنی نوکے واحد فرد ہونے کا درد اور یہ درد اندھیرے صویرے ہمیں کہیں بھی تبوچ لیتا ہے کمزور اور بزدل اس درد سے چھپ کر دنیا سے سمجھو تاکن لیتے ہیں اپنی صلاحیتیں چھپا کر عام انسانوں جیسے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں روحی بانوں بہادر تھی درد کا یہ بھوٹ جب انہیں ملا تو انہوں نے اس سے خائف ہونے کی بجائے اسے گلے سے لگا لیا اسے خود میں زم کر لیا مختلف ہونے کا درد وہی جانتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں چونکہ معاشرے کا مقصد لوگوں کو ایک وردی پہنا کر ایک جیسا کرنا ہوتا ہے اس لیے مختلف لوگوں کو ذہنی مریض قرار دے دیا جاتا ہے اور چونکہ معاشرے کے اصول بھی چکور دماغ والے تیہ کرتے ہیں اس لیے دماغی امراض کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا ڈپریشن، تنہائی، خوف اور دیگر ذہنی مسائل کے لیے ہمارے پاس دو ایک تھپے ہیں جو ہر اس شخص پر لگا دیا جاتے ہیں جس کے پاس معاشرے کے لیے سوال ہوتے ہیں روحی نہیں رہی کئی سوال چھوڑ دیں فنکار معاشرے کو بہت کچھ دیتے ہیں جواب میں معاشرہ انہیں خوف، ناداری، تنہائی اور بے کسی دیتا ہے کیا فنکار رشتوں کے محتاج ہوتے ہیں یا ان کے پرستار ان کے سب رشتوں کی کمی پوری کر سکتے ہیں روحی بانوں کی حد تک تو یہ جواب نفی میں ملتا ہے نیچی زندگی کے مسائل صرف روحی کے مسائل تھے لیکن ان کی فنکارانہ صلاحیتوں پر ہم سب کا حق تھا کیا ایوارڈز کے دھاتی اور چوبی دھانچے ہی عمر برک کی تکلیفوں کا سمر ہے موت کیا ہوتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ سر پہ سیاہ تپٹا اڑے روحی بانوں نے آج سے گیارہ سال پہلے ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا تو مجھے لگا کہ سکرین کے پار ان کی آنکھیں میرے دماغ میں اتر کر مجھ سے بھی یہ سوال کر رہی ہیں آج گیارہ سال بعد جب وہ ہم میں نہیں تو میرے پاس اب بھی ان کے سوال کا جواب نہیں مگر شاید ان کو اس سوال سمیر ان سب سوالوں کا جواب مل گیا جو انہیں ستاتے رہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ